السلام علیکم میرے روشنی روف ویلکم ٹو میرے چینل آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو چیزیں یہاں پر آپ کے ساتھ کلیر کرنا چاہتی ہوں نمبر ون کچھ سٹوڈنٹس کوالیٹی کے حوالے سے جو انا وہ کمپلین کرتے ہیں کہ میں ہم کوالیٹی اچھی نہیں ہے یعنی کہ ہمیں کلیرلی نظر نہیں آرہا تو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں سے سیٹنگز کے اوپر کلک کرو اگر آپ کو زیادہ چاہیے آپ سیونٹی کے اوپر کلک کرو تو آپ کا وہ جو بھی یعنی کہ ویڈیو چل رہی ہوگی وہ مزید کلیر ہو جائے گی اسی طرح سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیٹنگ کے اندر آٹومیٹکلی جو انسا ہے نا وہ ون فورٹی فور یا ٹو فورٹی پر گیا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا ایک سٹپ اوپر کرو گے تو آپ کی ویڈیو ایزیلی چلے گی اور بہت کلیر بھی ہوگی دوسرے نمبر پہ کچھ سٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ میں ہم نیکس لیکچر مل نہیں رہا یا پھر ان لیکچر فائنڈ آؤٹ کرنے میں انہیں کافی پروبلمز فیس کرنا پڑتی ہیں سو سب سے ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی کیا کرو پلی لیسٹ کا جنسا لنک ہے نا یہ میں نے دسکرپشن میں دیا ہوئا ہے آپ کو اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے آپ یہاں پر آج ہوگے اس پلی لیسٹ کے اندر چیپٹر نمبر ون کی وہ تمام تر ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے آج تک اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے اس پلی لیسٹ کو بک مارک کر لینا ہے اگر آپ لیپ ٹوپ کے پر کام کر رہے ہو بہت ایزیلی کر سکتے ہو ان تھری ڈوٹس کے اوپر کلک کرو گے یہاں سے بک مارک کے اوپر جا کر بک مارک دس ٹیب کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہو چلو میں دوبارہ کر لیتی ہوں آپ ڈن کے اوپر کلک کرو گے آپ کے پاس اس طرح سے اوپر یہ پلی لیسٹ کا جو انہیں ایک ٹیب بن کر آجائے گی اب آپ کے پاس یہ ہمیشہ سیو رہے گی جب بھی آپ کوئی بھی گوگل کو اوپن کرتے ہو یا آپ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہو آپ کو کلیرلی پتا ہے کہ میرا چیپٹر نمبر ون جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے آپ ایزیلی یہاں سے نکال سکتے ہو نمبر ٹو اگر آپ اس کو بکمار کر کے نہیں بھی رکھنا چاہتے تب بھی یہ لنک جونس ہے نا یہ ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جتنی بھی چیپٹر نمبر ون کی ویڈیوز ہیں اس لنک کے اوپر کلک کریں پلی لیسٹ میں آجائیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا لیکچر چاہیے وہ ہی والا لیکچر اوپن کریں اور ایزیلی آپ اپنا لیکچر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہویا کوئی کنفیوزن ہو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیے جیے گا اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا کام اچھا جی آج کی ویڈیو میں ہم کوئیسٹ نمبر ایٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں پریویس ویڈیوز میں ہم نے جونسی آپریشن پر فورم کیے تھے وہ اڈیشن اور ملٹیپلکیشن کا تھا آج کا آپریشن جو ہم پر فورم کرنے جارہے ہیں وہ ہمارے اڈیشن اور سبٹریکشن کا تھا آج کا جو آپریشن ہم نے پر فورم کرنے وہ ہے ہمارے پاس ملٹیپلکیشن کا دوبارہ سے بول رہی ہوں کہ آپریشنزون کمپلیکس نمبر کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ کافی ایمپورٹنٹ تھی آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے ڈسکرپشن میں آئی بٹن میں لنک موجود ہے دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے اس کو ہم کیا کریں گے فورم کو چینج کرتے ہیں 2 پلس 6 ایوٹا آجے گا اسی طرح اگر اس طرف بات کی جائے تو 3 پلس 7 ایوٹا آجے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ ملٹیپلکیشن کرتے ہو ملٹیپلکیشن کا رول ہوتا ہے آپ فرسٹ اپنا جو ہے وہ پارٹ لیتے ہو اور اس کو اگلی پوری بریکٹ کے ساتھ پھر سیکنڈ پارٹ لیتے ہو اگلی پوری بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہو کس طرح سے آپ 2 لکھو گے اور اگلی پوری بریکٹ مطبکہ 3 پلس 7 ایوٹا اسی طرح پلس 6 ایوٹا لکھو گے 2 لکھ لیا تھا اب اس کے بعد بچا تھا پلس 6 ایوٹا تو پلس 6 ایوٹا لکھو گے اور آگے لکھو گے 3 پلس 7 ایوٹا جب ملٹیپلکیشن ہوگی 2 3 0 6 پلس 2 7 0 14 ایوٹا اسی طرح 6 3 0 18 ایوٹا پلس 6 7 0 42 ایوٹا ایوٹا 0 ایوٹا سکیر ایک بات یاد رکھے گا آپ ڈائریکٹ ملٹیپلکیشن بھی کر سکتے ہو مطبکہ سیدھا سیدھا کرو 2 3 0 6 2 7 0 14 بٹ وہ پریکٹس ہونے کے بعد کیا جاتا ہے اگر فیل حال یعنی کہ آپ کو یہ بلکل نہیں کرنا آتا تھا تو آپ کیا کرو آپ سمپلی یہ والا سٹیپ لکھ لو تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی چاہیے آپ یہ سٹیپ جو ہے اس کو سکپ کر دو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اگر ان چاروں ویلیوز کو دیکھا جائے آپ جانتے ہو آپ کے پاس ایوٹا سکیر کی ویلیو مجود ہے اور ایوٹا سکیر کی ویلیو کیا ہوتی ہے مائنس ون سو میں ایوٹا سکیر کی ویلیو کی جگہ یہاں پر لکھوں گی مائنس ون باقی تینوں ویلیوز ایز ایز نیچے اتر آئیں گی کوئی بھی چینجنگ نہیں آئے گی 42 into مائنس ون پلس مائنس مائنس ہو جائے گا سو 6 پلس 14 ایوٹا پلس 18 ایوٹا پلس مائنس مائنس 42 کلیر ہو گیا ریل کو ریل میں اور ایمیجنری کو ایمیجنری میں ایڈ یا سبٹریکٹ کروایا جائے گا جب آپ یہاں سے 6 دیکھ رہے ہو تو یہ بھی ریل ہے یہاں سے مائنس 42 دیکھو گے تو یہ بھی ریل ہے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ایوٹا موجود نہیں سو 6 مائنس 42 کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا مائنس 36 اگر آپ کنفیوز ہوتے ہو آپ کو پلس مائنس کرنے میں کوئی پروبلم آتی ہے آپ نے سمپلی کیلکیلیٹر اٹھانا ہے کیلکیلیٹر پر لکھیں 6 مائنس 42 آنسر آئے گا مائنس 36 اس کے بعد ایمیجنری کو ایمیجنری میں مطبکہ جن کے ساتھ ایوٹا موجود ہے پلس 14 اور پلس 18 تو آنسر آجے گا آپ کے پاس پلس 32 ایوٹا اس کو دوبارہ سے اپنے قویسن والی فرم میں کنورٹ کر دیں گے مطبکہ مائنس 36 کومہ 32 یہ دونوں فرمز دوبارہ سے بتا رہی ہوں ایک ہی بات ہے لیکن اگر آپ چاہو تو اس میں لکھو یا اس میں لکھو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنا قویسن نمبر 9 قویسن نمبر 9 میں بھی آپ کمپلیکس نمبر کو آپس میں کیا کر رہے ہو ملٹیپلائے کروا رہے ہو کوئیسن کیا ہے ہمارے پاس 5, مائنس 4 اور دوسرا ہے کمپلیکس نمبر مائنس 3 مائنس 2 اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کوئیسن میں میں آپ کو ڈائریکٹ ملٹیپلیکیشن سکھاؤں گی مطبکہ آپ کو کیا کرنا ہے فرسٹ ویلی اٹھا لینے 5 اور ان دونوں سے ملٹیپلائے کرنی ہے سب سے پہلے تو میں اس کو اس صورت میں لکھتی ہوں 5 مائنس 4 ایوٹا اسی طرح سے مائنس 3 مائنس 2 ایوٹا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے اس کو سیدھا کر لیا اب کیا کریں گے 5 کو مائنس 3 سے ملٹیپلائے کریں گے سو 5 مائنس 3 مائنس 15 اسی طرح 5 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائے کریں گے مائنس 10 اور ساتھ میں ایوٹا یہی والا اس کے بعد مائنس مائنس پلس آجے گا 4 3 0 12 اسی طرح مائنس مائنس پلس آجے گا 4 208 آجے گا ایوٹا 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 کی پاور 2 مطبکہ ایوٹا کا سکیئر ہوپسو کہ یہ ڈائریکٹ کرنے سے آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہو رہی اگر کنفیوز ہوتے ہو آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک اور سٹیپ کر سکتے جو ہم نے اوپر میں کیا تھا میں یہاں پر ایک سٹیپ سکیپ کرنے جا رہی کیونکہ اوپر والے question میں نے کافی ڈیٹیل میں کروایا تھا جب آپ یہاں پر ایوٹا سکیئر کی جگہ مائنس 1 لکھو گے تو کیا ہو جائے گا پلس مائنس مائنس 8 یہاں پر کیا آنے والا مائنس 8 آنے والا مائنس کیا کروں گی جو ہمارے ریال پارٹ سے ان کو اکٹھا کر لیتے مائنس 15 & 8 آپ اچھی طرح سے جانتے آنسر آئے گا – 23 اگر آپ نہیں کار پارے کلکولیٹر پر سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یا مہتب یہ نہیں سوچ کہ میں کلکولیٹر پر اتنا کام کروں می ایک ایک value important ہے – 10 اور 12 جب آپ کلکولیٹر پر لکھو گے 2 اور ساتھ میں آپ لگاؤ ایوٹا کیونکہ آپ نے ایوٹا والی values کو solve کیا تھا اس کو ہم دوبارہ سے پیر والے فرم ہوتے ہیں اس میں لکھیں گے – 32 2 پیر کروانا ہے آپ یہ کوئیسٹن خود سے solve کر سکتے ہیں لیکن ایک ایک سٹیپ کر 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 ہمارے پاس 0 3 اور 0 5 اس کو کر 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 لگی لگی کیونکہ اس میں 0 ہے جو کنفیوز ہوگا اس 0 کی وجہ سو میں خود سے کر دیتی 5 ایوٹا جب آپ ملٹی پیشن کروگے تو پہلے 0 کو ان دونوں سے ملٹی پیشن کریں گے 0 0000 0 5 ایوٹا 0 یہ بات یاد رکھنی ہے آپ 0 کو کسی بھی چیز سے ملٹی پیشن کر دی تو یہ آنسر آپ کے پاس 0 ہی آت ہے اسی طرح سے جب جگہ اس کی ویلیو کو پٹ کر دی نا یہ پر آجے گا 00 ایوٹا پلس 0 ایوٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے 0 ایوٹا آئے گا اس کے بعد 15 ایوٹا سکیر کی ویلیو ہے مائنس 1 ٹھیک ہے پلس مائنس مائنس 15 اور اوپر سے 0 ایوٹا پلس 0 اپنے ایسی 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 ریل پارٹ سے 0 مائنس 15 آپ 0 مائنس 15 کرو گے آنسر مائنس 15 ہی آئے گا کیلکیلیوٹر پر کر کے دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے اس کے بعد پلس 0 ایوٹا ٹھیک ہو گیا ہم اس کو دوبارہ سے پیئر کی فرم میں لکھ دیتے ہے مائنس 15 کما 0 کلیر نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ نمبر 11 سے آپ کے ڈیویین والے questions سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے آج تک کی ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو یا کوئی کنفیوزن کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا تاکہ میں اس کو کلیر کر دوں تاکہ نیکس پوچھن میں کوئی پروبلم نہ ہو تینک ویڈیو اللہ حافظ